متحدہ عرب امارات میں شدید بارش اور دبائی میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے اٹھاویس ہندوستانی پروازیں منصف کر دی گئی جن میں پندرہ دبائی جانے والی اور ہندوستان جانے والی تیرہ پروازیں شامل ہے دبائی کے فلیکشپ کریئر ایمیریٹس ائرلائنز نے تمام سے کینڈ روک دیئے ہیں ایمیریٹس نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ ائرلائن تیشدہ فلائٹ آپریشن بہار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ٹیم میں متاثرہ ساریفین کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گی دبائی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے نے بھی شدید بارشوں کے نتیجے میں فلائٹ آپریشن میں رکاوٹوں کی اطلاع دی جس نے فلائٹ عملے کو متاثر کیا اور تیاروں کو تاخیر یا موڑ دیا کل متحدہ عرب امارات میں موصلہ دھار بارش سے ایک شخص ہلاک ہو گیا فاومی موسمیات کے مرکز کے مطابق دبائی نے منگل کو چوبیس گھنٹوں سے بھی کم عرصے میں دو سو چوپن ملی میٹر کے ساتھ ریکارڈ بارش ہوئی دریاستنا پڑوسی ملک امان میں سیلاب کے بائیس اسکوئر کے بچوں سمیت انیس افراد ہلاک ہو گئے بارش پیر کی شام کو شروع ہوئی جس نے دبائی کی سڑکوں اور ساحلوں کو تقریباً بیس ملی میٹر بارش سے بھر دیا منگل کو صبح نو بجے توفانوں نے زور پکڑا اور مزید بارش اور اولے برسنے کا سلسلہ جاری رہا متحدہ عرب امارات نے توفان سے پہلے اپنے بیشتر سکول بند کر دیئے اور زیادہ تر سرکاری کارپنگ گھر سے کام کر رہے ہیں جو لوگ باہر نکلے ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی کاروں کے اندر ہی رہنے کا انتخاب کیا حکام نے پانی نکالنے کے لیے ٹینکر ٹرک سڑکوں اور شہرہوں پر بھیجے کچھ گھروں میں پانی داخل ہو گیا جس سے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے موسیقی